بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد وآلہ وسیادی فرماتا ہے اِذْ تَسْتَغْیِثُونَ رَبَّكُمُ یہ بات بھی قابل ذکر ہے جب تم اللہ تعالی سے مدد مانگ رہے تھے مشکلات میں پنس کئے تو کس سے مدد اللہ حضرت علی بھی اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں رسول اللہ شرح بھی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اس لئے غوث کون ہے اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا اور جو اولیاء میں سے بعض کو غوث کہتے ہیں تو اس کا مطلب غوث پر دعا ہے جب مشکلات پڑتی ہیں تو جمع ہو جاتے ہیں سب اور ایک ان میں غوث ہوتا ہے ان سے مدد مانگتے ہیں کہ آپ دعا کریں بڑی مشکلات میں ہیں لوگ وہ دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے یہ خود روایات میں تشریح آئی ہے یہ غوث نہیں ہے کہ وہ خبر میں بیٹھ کر لوگوں کی مدد کرتے ہیں تدلبون منہ الغوث تم اللہ سے مدد مانگتے ہو بن نصر علیہم فاستجاب لکم اللہ تعالیٰ نے تماری دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیجا فرشتوں نے صرف قتال بدر میں کیا انی ممیدکم بے انی ممیدکم کہ میں تمہارا مددکار ہوں مدد کرنے والا ہوں بے الف من الملائکتے ہزار فرشتوں کے ساتھ مردفین جو مسلسل لگاتار آنے والے ہیں ابو جہل نے ابن مسعود سے کہتا رضی اللہ عنہ کہ ما لنا نسمع سوتا یہ کیوں ہم آواز سنتے ہیں اور کسی کو دیکھتے نہیں انہوں نے کہا یہ فرشتیں اور کہتے ہیں کہ جبریل جس پر سوار تھے گھوڑے پر تو کہا اقدم حیزوم حیزوم آگے بڑھو حیزوم اس کا نام تھا اور کہتے ہیں کہ جب ہم کسی بعض مرتبہ کسی کافر کو تلوار سے مارتے تھے تو ہماری تلوار پہنچنے سے پہلے اس کی گردن کٹ کر گر جاتی تھی اور نشانی یہ ہوتی تھی کہ ایک سیاہ لکیر ہوتی تھی سیاہ لکیر ہوتی تھی اس کی گلے پر ایک ہزار فرشتے یہ متطابعین مسلسل یردف بعضہم بعض 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 کی پیچھے آ رہے تھے بعضہم بہا اولا سب سے پہلے ہزار کا وعدہ کیا ثم سوارت سلاست آلاف ثم خمسطا جیسے آل عمران میں ہیں اور قرآن میں ایک قرآن میں آلفن ہے آلفن کا افلسن جمع فلسن تو الفن کی جمع آلفن اور بعض کہتے ہیں ہزار کا وعدہ کیا تھا اور پھر تین ہزار ہو گئے اس لئے کہ وہ ان سے تین کو نہ زیادہ تھے مسلمانوں سے کفار تین کو نہ زیادہ تھے اور پانچ ہزار کا وعدہ اس پر تھا کہ اگر قرآن ابن جعبر لشکر کو اور قرآن ابن جعبر لشکر کو لائے تو تب اور وہ وعدہ پورا نہیں ہوا تو پانچ ہزار نہیں آئے اور بعض کہتے ہیں کہ الفن فی بدر ہے اور کیونکہ کفار الفن تھے اور تین ہزار احد میں ہے اس لئے کہ احد میں کفار تین ہزار تھے اور پانچ ہزار غزوہ خندق میں ہیں تو فرشتے آئے تھے وَمَا جَعْلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور آپ فرشتوں کو معبود اور خدا مت سمجھو اللہ تعالیٰ نے اس امداد کو مقرر نہیں کیا مگر خوشخبری سنانے کیلئے یہ فرشتے آئے تھے تاکہ آپ کو خوشخبری دے دیں وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ جب مفعول لہو کا فاعل اور فعل کا فاعل ایک ہو تو نصب آتا ہے جیسے بشرا جعلہ کا فاعل اللہ ہے خوشخبری دینے والا اور خوشخبری کیلئے بھیجنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے وَلْتَطْمَئِنَّ كَفَاعِلْ اللہ نہیں ہے قُلُوبُكُمْ ہے اس لئے لام آگئی تو گوئے کہ فرشتے توجہ کیلئے تھے تاکہ آپ کے دل مطمئن ہو جائے وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اور فرشتی بھی کچھ نہیں کر سکتے مدد صرف اللہ کے پاس ان اللہ عزیز الحکیم اور یہ بھی ذکر یہ بھی یاد کیجئے یہ بات بھی قابل ذکر ہے اِذْ يُغَشِّكُمُ النَّعَاسَ أَمَنَةً کہ جب ڈال دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر النُعَاسَ نِين اور اُنگ اَمَنَةً اتمینان پیدا کرنے کے لئے اتمینان کے لئے اللہ تعالیٰ نے تم پر نین ڈال دی یعنی نتاری کر دی یُغَشِّكَ فَاعِلْ اللہ تعالیٰ ہے اور قُم اور النُعَاسَ دونوں مفول ہیں یعنی اِذْ يُغَشِّن نُعَاسَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ نے النُعَاسَ کو ڈال دیا تم پر اور نُعَاسَ کُمْ کو کہتے ہیں نین کی ابتدا کو نُعَاسَ کہتے ہیں اور امنتاً مفول لہو ہے اتمینان کے لئے پیدا کرنے اتمینان پیدا کرنے کے لئے یہاں بدلِ اجتماع ہے نُعَاسَ یہ نین کیا تھی یہ امن و امان اتمینان یہ اتمینان کی چیز ہے اِمَّا حَسَلَ لَكُمْ مِنَ الْخُوفِ جو آپ کو خوف اس خوف کو دور کرنے کے لئے جو آپ کو ہو گئے تو بعض مرتبہ تلوار پکڑی ہوئے ہوتے تھے ان کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی تھی ورنہ ایسی امرجنسی حالات میں نین کہاں آتی ہے فرماتے ہیں کہ وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاًا اور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پانی کو یعنی جہاں کفار تھے وہ سخت جگہ تھی جہاں مسلمان تھے وہ ریت والی جگہ تھی اس میں مسلمانوں کی پاؤں دھنستے تھے جب بارش برسی تو ریت پکی ہو گئے اور جو مٹی والی زمین تھی وہاں کیچڑ بن گیا کیچڑ کے وجہ سے وہ پچھلتے تھے يُتوحِّرَكُمْ تاکہ اللہ تعالیٰ تم کو پاک کرے من الاحدا سے حدث اصغر سے والجنابات کسی کو جنابت ہوئے ہو تو پاک ہو جائے گا وَيُضْحِبَ عَنْكُمْ فَيَنَّكُمْ لَوْكُنْتُمْ عَلَى الْحَقِّ یعنی وَسْوَسَيِّتَ شَيْطَانَ کَا کہ اگر تم حق پر ہوتے تو تم پیاسے نہ ہوتے محجسین اور حالت حدث میں نہ ہوتے اور مشرقین پانی پر ہیں حال یہ ہے کہ مشرقین ماں پر ہیں وَلِيَرْبِتَ عَلَى قُلُوبِكُمْ اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر یقین کی پٹی بان لے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں پر سبر کی پٹی اور یقین یاربِتَ يَحْبِسَ عَلَى قُلُوبِكُمْ بِالْيَقِينَ وَالْصَبْرِ تم سبر کی اوپر پکے ہوگا جیسے کسی چیز کو بان لے یقین کی اوپر پکے ہوگا جیسے یقین کو آپ کی اوپر بان لیا گیا یقین یہ کہ ہمیں کامیابی ملے گی اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائی ہوئے بہت عاجزی عاجزی کے ساتھ دعا کر دیتے یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت دعا قبول ہو گئی آپ دعا بس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بند کر دی ابو بکر صدیق نے اس لئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے دھونے کو دیکھ کر مشقت کو دیکھ کر رحم آیا یا اتمینان ہوا کہ بس اب مدد آگئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلان یہاں مرے گا فلان یہاں مرے گا ان کی قتلگاہ بھی بتلائی ویثبت بھی الاغدام اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو جمع دے ویثبت بھی اے بالمائے بینزول المائے بالمطوری الاغدام انتسوخہ یعنی من انتسوخہ پھر رملے اس سے کہ وہ دھنس جائے پھر رملے رمل اور ریت میں ریت میں دھنسنے سے بچایا اللہ تعالیٰ نے من انتسوخہ ساخر سوخہ کے معنی ہے دھنسنا جد اور یہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کی فرشتوں کی طرف الذین امدت بہم المسلمین وہ فرشتیں جن کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے امدت اللہ بہم المسلمین وحیئے انی معاکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اے فرشتوں یا انی انی معاکم ایوہ المسلمین فرشتوں کو بتایا گیا کہ مسلمانوں کو بتا دے انی معاکم بالعون والنصر فثبتوا الذین آمنوا تو آپ مسلمانوں کو ثابت قدم کر دیں ان کی قدموں کو جمع دیں بالععانت ان کی مدد کریں بالتبشیر یا اعانت یہ ہے کہ فرشت بارش پر خوکر رہتی والتبشیر اور خوشخبری دے دیں سَأُلْقِ فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُ الرُّعْبَ میں جلدی کافروں کے دلوں میں خوف ڈالوں گا اور رعب اس خوف کو کہتے ہیں جس کا ظاہری سبب نہ ہو ظاہری سبب نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کم ہیں مشرقین زیادہ ہیں مشرقین مسلح ہیں مسلمان غیر مسلح ہیں پھر بھول کی دلوں میں رب آیا اس لیے فَضْرِبُوا فوق الْأَعْنَاقِ تو تم مارو اے فرشتو اور یا اے مسلمانو فوق الْأَعْنَاقِ عُنُق کی اوپر سر یعنی ان کے سروں کو مارو ان کو فرشتوں کو طریقہ سکھایا کہ جب سر کو ماریں گے تو قتل ہو جائیں گے پاؤں کو ماریں گے ہاتھ کو ماریں گے تو قتل نہیں ہوں گے اس لیے طریقہ یہ ہے فوق الْأَعْنَاقِ فوق الْأَعْنَاقِ رُؤُسِ یعنی فَضْرِبُوا رُؤُسَهُم اور فوق الْأَعْنَاقِ کہا کیونکہ عُنُق کی اوپر سر ہے تو عُنُق سے اوپر جس جگہ بی ماریں تو کافی ہیں یا فوق بمان علا ہے فَضْرِبُوا هُمْ عَلَى الْأَعْنَاقِ یا فوق زائد ہے فَضْرِبُوا الْأَعْنَاقِ فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانَاقِ اور اگر ایسا نہ کرو تو یہ کرو کہ ان کے پوروں کو مارو ذرب بس سیف کو کہتے ہیں رم بس سہم کو کہتے ہیں تو عِن بِرْرُمْحُمْ بَنَانَتُن کی جَمْحِمْ ان کے پوروں اور انگلیوں کی سروں کو مارو کیوں اس طرح کریں گے تو پھر وہ اسلحہ نہیں پکڑ سکتے اطراف الْيَدِينَ وَالْرِجْلِينَ تو آدمی یق سے بزر برقبت الكافر کافر کی گردن کا قصد کرتا تھا مارنے کا فَتَسْقُتُ قَبْلَ اَيَّسِلِ سَيْفُهُ اَلَيْهِ تلوار پہنچنے سے پہلے اس کا رقبہ گر جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف پھینکا اور مارا بِقَبْزَتِ مِنَ الْحَسَا کنکریوں کی ایک مُلْتھی قبضت ان کے معنی قبضے میں پکڑنا اور قبضت ان کے معنی مُلْتھی حساد چھوٹی کنکری ہیں فَلَمْ يَبْقَ مُشْرِكٌ إِلَّا دَخَلَ فِي عِيْنِهِ مِنْهَا شَعُد ہر مشرک کی آنکوں میں کچھ پڑ گیا فَهُزِمُونَ اس لئے کہ جب قانقوں میں خفقاشا کیا مٹی آجائے پھر دواز میں کچھ نہیں کر سکتا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ عذاب جو ان پر باقی ہوا یا ذَلِكَ اِلْقَاءُ الرُّعُبُ یا ذَلِكَ قَتْل وَرْقِدْ کرنا اس وجہ سے کہ شاق اللہ کہ لوگوں نے اللہ تعالی کی مخالفت کی ہے تو شقن کے معنی ہے شگاف درمیان میں شگاف پڑ جائے اس کو کہتے ہیں شقن قطن اور شقن کے معنی ہے جانب اور شقتن کے معنی ہے جانب بعید اور شقن کے معنی ہے مشقت شقن شگاف اور شقن مشقت اللہ بشق الانفس تم وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں اللہ بشق الانفس وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ جو اللہ تعالی والرسول کی مخالفت کرے گا فَإِنَّ اللَّهِ شَدِیدُ الْعِقَابُ تو تقدیر یہ ہے جو مخالفت کرے گا فَإِنَّهُ يُعَذِّبُهُ اس لئے کہ فَإِنَّ اللَّهِ شَدِیدُ الْعِقَابُ ذَالِكُمْ یہ جو عذاب ہے فَذُوقُوهُ بس تم اس کو چکڑو یعنی ذَالِكُمْ الْعِذَابُ ذَالِكُمْ مَبْتَدَى الْعِذَابُ خَبَرُ تَرْفَذُوقُوهُ اس پر مرتب یہی عذاب تو ہے جس کو چکڑو ایوالکفار دنیا میں اور کافروں کی انہیں آخرت میں عذاب النار ہے اب طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے اے ایمان والو جب تم سامنا کرے گو کافروں کا سامنا کرو گی مقابل کرو گی زحفن میدان جنگ میں زحفن کے معنی ہے مقام مکان الزحف زحف کہتے ہیں اجتماع اور پھیڑ کو یعنی میدان جنگ یعنی زحفن کا مطلب مجتمع عینہ جمع ہو کر یعنی زحفن کے معنی ہے گھس کر دشمن کی صفوں میں گھس کر تینوں معنی جب کافروں کا سامنا آمنہ سامنا کرو گے زحفن میدان جنگ میں یعنی زحفن سب جمع ہو کر مجتمع مجتمعینا مجتمعینا اور یعنی زحفن ایک دوسری میں گھستے گھس کر لیکثرتہم اور جب زیادہ لوگ جمع ہو تو اس کو زحف کیوں کہتے ہیں کہ کسرتہم یزحفون کسرت کے وجہ سے یزحفون آہستہ چلتے ہیں اور زحف اس کو کہتے ہیں جو بچہ چھوٹ انہوں پر چلتا ہو گھسٹ گھسٹ اس کو کہتے ہیں تو زحفن کی لغوی معنی ہوں گے گھسٹ تے گھسٹ تی ہوئی چلنا جیسے بچے کھنچ کھنچ کر چلتے ہیں جو میدان جنگ ہے اس میں بھی ازدحام ہوتا ہے تو لوگ آہستہ چلتے ہیں بچوں کی طرح فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْأَدْبَارِ تو تم مت پھیرو ان سے اپنی پشت منہزمین یہ مبالغہ ہے یعنی یہ نہیں فرمائے لَا تَفِرُّو فرمائے لَا تَفِرُّو تو دور کی بات ہے اپنی پیٹ کو بھی ان کی طرف سے مت موڑو مت موڑو مت پھیرو وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ اور جو پھیر دے گا ان سے يومئذن مقابلے کے دن يوم مقابلتِهِ دُبُرَهُ اپنی پشت کو جو پھیرے گا تو کیا ہوگا فَقَدْ بَا عَبِ غَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی غضب میں مبتلا ہو جائے گا تو اس کی جزا بعد میں آ رہی ہے وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذِنْ دُبُرَهُ فَقَدْ بَا عَبِ اور لیکن استثناء إِلَّا مُتَحْرِّفًا لِقِتَالِ مَگَرْ وُو آدمِ یا وُو آدمِ الجماعت مُتَحْرِّفًا لِقِتَالِ جو حق جائے جو حق جائے لِقِتَالٍ قِتَال کے وجہ سے یا لِقِتَالٍ قِتَال کیلئے یعنی جو ہٹ گیا اور پیچھے چلا گیا دشمن یہ سمجھا کہ یہ بھاگ گیا اور یہ دوسری طرف سے آگیا پیچھے ہٹا اور دوسری طرف سے حملہ کیا یا یہ مطلب ہے متحرفا یعنی ہٹ کر متوجہا لِقِتَالِ جَمَاعتِ اُخْرَةً دوسری جماعت کی قِتَال کی طرف متوجہ ہو یہاں سے ہٹا دوسری طرف گیا تو دونوں معنی ہے متحرفا ہٹ کے یا قِتَال کیلئے یا متحرفا ہٹ کر متوجہ ہوا لِقِتَالِ جَمَاعتِ اُخْرَةً بِأَنْ يُرِيَهُمْ أَنْ فَرَّ مَكِيدَتَنَ اس طرح کے مشرقین کو دکھایا بھاگنا مکیدتا بطور تدبیر کے وَهُوَ يُرِيدُ الْقَرَّةً وَرْوَ اِرَادَةً کرتا تا حملہ کرنے کا کر رہ حملہ او متحیزاً الافئت یا ملنے والا تا دوسری جماعت کی طرف تو بھاگ گیا تاکہ دوسری جماعت کے ساتھ مل جائے یا متحیزاً کہ میں نے پناہ لی الافئت دوسری جماعت کے پاس وَنْظَمَّتُ لِعَتٍ یعنی جماعت من المسلمين اس لئے يَسْتَنْجِدُ بِهَا يَسْتَنْسِرُ بِهَا کہ اس سے مدد لینے کیلئے گیا استحجاد مانے استعانت فَقَدْ بَاعَ بِغَضَبِن تو جو ویسے بھاگ گیا فَقَدْ بَاعَتُو مُبْتَلَى ہو گیا یا واپس ہوا اللہ تعالیٰ کی غضب کی ساتھ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اب اسے المسیخ اور برا ٹھکانہ ہے اور پھر دوسری جگہ آئے گا کہ اگر ایک اور تین کا مقابلہ ہو تو چل بھاگ سکتا ہے ایک اور دو کا مقابلہ ہو تو دو سے نہیں بھاگے گا اور ابتدامِ مصد یہ تھا کہ ایک دس سے نہیں بھاگے گا دس سے اوپر ہو تو پھر بھاگ سکتا ہے ابتدامِ مصیر قَلْ مَرْجَوْحِيَة یہی مقدر کرتے ہیں مخصوص بے زم اور یہ مخصوص ہے بِمَا اِذَا لَمْ يَزِدِ الْكُفَّارِ عَلَى الزَّعْفِ اگر کفار ڈبل سے زیادہ نہیں ہے اور ڈبل سے زیادہ ہے تو پھر فرار ہو سکتا ہے اَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ تو تم نے اپنی طاقت سے ان کو قتل نہیں کیا اس لئے کہ جو کام خلافِ اسباب ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہوتا ہے جو کام اسباب کے تحت ہو وہ انسان کی طرف منصوب ہے تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا بِنَسْرِحِ اِيَاكُمْ تمہاری مدد کی وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَمَا رَمَيْتَ حَقِيقَتًا اِذْ رَمَيْتَ سُورَتًا لیکن حقیقت میں رمے کا اثر اللہ تعالیٰ نے ڈالا رمے میں اثر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعیون القوم قوم کی آنکھوں میں اِذْ رَمَيْتَ سُورَتًا بِالْحَسَا کیونکہ کنکنیوں کا ایک کی ایک ملٹھی بھر نہیں سکتی لشکر کی آنکھوں کو بِرَمْيَتِ بَشَرِ انسان کے مارنے سے یہ خلاف عادت ہے جو خلاف عادت ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے رمے کا اثر پہنچایا بِعِسَا لِذَالِكَ إِلَيْهِمْ یہ رمے ان تک پہنچا جی اور یہ ولیہ اس کیلئے فعل مقدر کرتے ہیں فَعِلَ ذَالِكَ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا لِيَقْهَرَ الْكَافِرِينَ تاکہ مغلوب کردے کافروں کو مغلوب کردے وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَرْتَاکہِ انعام دے دے بہترین انعام دے دے مؤمنین کو منہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا الحسنان بہترین عطوہ اور انعام آپ نے پڑا ہے بلا انعام کو بھی کہتے بلا مصیبت کو بھی کہتے ذدین دونوں ہیں لِيُبْلِيَ يَعْتَفِقْ يَقْحَرَ فَرَ وَرْيَاد تَقْدِيرِ یہ ہے وَهَزَامَهُمْ بِأَيْدِيكُمْ لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ وَاوْكِ بَادْ هَزَامَهُمْ مُقَدْتَرِ یا ما قبل میں مقدر ہے لِيَخْتَبِرَ وَلْيُبْلِيَا یُبْلِيَا تاکہ آزمائش ڈال دے اور انعام دے دے یقیناً اللہ تعالی سمیع ہے اقوال کیلئے اور علیم ہے حالات پر وَرْذَالِكُمْ مُبْتَدَا اور یہ الْعِبْلَاءُ انعام دینا حق حق ہے اور حکمت ہے اور پاس کہتے ہیں کہ ذَالِكُمْ کَانَ لِحِکْمَتٍ یہ انعام دینا آپ کو حکمت پر مبنی ہے وَالْحِکْمَةُ الْأُخْرَى أَنَّ اللَّهَ مُوْحِنُكَدْ اور دوسری حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کافروں کی تدبیروں کو کمزور کر دیا موہن موہن کے معنی ہے مضعف ضعیف کر دیا نہیں مضعف تضعیف کیا تضعیف کمزور کرنا قید الكافرین انتا استفتحوا فقد جاءكم الفتح اگر تم فتحا اور فیصلة چاہتے ہیں تستفتحوا فتحا چاہتے ہیں فیصلة چاہتے ہیں اور یہ اس لئے کہ ابو جہل نے کہا کہا تھا کہ اے اللہ جو قاطعِ رحم ہے اس کو حلاق کر دے اے اللہ جس نے وہ پروگرام پیش کیا جو ہم نہیں جانتے اس کو حلاق کر دے اور یہ کہا اللہم منصر اعلی الجندین جو لشکروں میں سے اعلی ہے اس کی مدد کرے اور یہ کہا تھے اللہم منصر اہدل فیعتی جو جماعتوں میں سب سے حدایت والا ہے اس کو وَأَكْرَمَ الْحِزْبَيْنِ یہ ابو جہل نے دعائی کی تھی حیث قَالَ بُجَهَلْ مِنْكُمْ تُمْ تُمْسَي اللہم اَيُّنَا كَانَ اَقْطَعَ لِلْرَّحِمْ وَأَتَانَا بِمَا لَا نَعْرِفْ فَأَحِنْهُ الْغَدَاتَ اے اللہ جو ہم میں سے زیادہ قاطعِ رحم ہے اور جس نے وہ چیز لائی جو ہم نہیں جانتے فَأَحِنْهُ الْغَدَاتَ تو اس کو ہلاک کر دے الْغَدَاتَ الصُبَ صُبْ وَقَلْ اَحِنْ کا مطلب اَحْلِكُمْ اَحَانَا کا مطلب اس کو ہلاک کرے فلان وحب میں فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ تمہارے پاس آگئے فیصلہ یا تمہارے پاس آگئے فیصلہ کامیابی مسلمانوں کی کامیابی آپ کے پاس پہنچ گئی الْقَضَاءُ بِهَلَاكِ مَنْ هُوَ كَذَالِكُ جو اسی طرح ہے جو قاطعِ رحم ہے وہ ہلاک ہوا یا کفار اور وہ ابو جہل ہے وَمَنْ قُتِلَ مَعَهُ جُوْ ان کے ساتھ مقتول ہے دون النبی صلی اللہ علیہ وسلم والمؤمنین وَإِنْ تَنْتَهُ اور اگر تم کفر سے باز رہے وَإِنْ تَنْتَهُ عَنِ الْحَرْبِ وَإِنْ تَنْتَهُ عَنِ الْقَیْدِ وَالْمَكْرِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُودُ وَرَگَرْ تم قِتَال کی طرف واپس آوگے تو نَعُودْ هم مدد کی طرف واپس آئیں گے لِنْ اسْرِهِ عَلَيْكُمْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِعَتُكُمْ شَيْعَا اور فائدہ نہیں پہنچائے گی تم کو تمہاری جماعت شئئاً کچھ بھی فائدہ تو لن تغنی عَنْكُمْ شئئاً اغناءً مفعول مطلق یا لن تدفع عَنْكُمْ جَمَاعِتُكُمْ شئئاً مِنَ الظَّرَرِ آپ کی جماعت آپ سے کوئی تکلیف دفع نہیں کرے گی ولو کثرت اگر جی جماعت بہت زیادہ ہو وَإِنَّ اللَّهَمْ عَلْمُؤْمِنِينَ جُمْلَ مُسْتَانَفًا یعنی نیا جملة وَإِنَّ اللَّهَمْ عَلْمُؤْمِنِينَ لَا مُقَدَّرِهِ وَلِأَنَّ اللَّهَمْ عَلْمُؤْمِنِينَ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تابداری کرو تو اس میں کامیابی ہے وَلَا تَوَلَّوْ عَنْهُ اور اعراض مت کرو عَنْهُ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ حَالِيَهِ کہ تم قرآن اور وعش سنتے ہو وَتُمْ مَتْبَنُوْا اُن لوگوں کی طرح جو بنی اسرائیل تھے جنہوں نے کہا تَسْمِعْنَا ہم سن رہے ہیں وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اور وہ قبول نہیں کرتے تھے یا لا يَسْمَعُونَ لا يُسْدِّقُونَ سماعی تذبور نہیں کرتے تھے سماعی وعز وعز نہیں سنتے قبول کرتے تھے اتعاس کی منہ وعز کو قبول کرنا منافقین اور مشرقین کی طرح مت بنو اس لئے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ اَسْمُّ الْبُقْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ یقیناً مخلوقات میں سے بدترین اور بہت برے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ہے اَسْمُّ جو حق سے بہرے ہیں نہیں سنتے سنتے تو ہے قبول نہیں کرتے اَلْبُقْمُ حق سے گونگے ہیں بولتے تو ہے لیکن حق نہیں بولتے الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ جو فائدہ اور نقصان کو نہیں چاہتے کہتے ہیں کہ بعض مشرقین نے کہا تھا کہ نحن سمون لا نعرف ما يقول لا نسمع ما يقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ آیت آگئی بدترین لوگ وہ ہیں دواب داب بطن کی جمع ہیں وَرْدَبَّ زوابط قوائم الْأَرْبَعَ کو کہتے ہیں جو یہاں مراد نہیں ہے وَرْدَبَّ مَا يَدِبْ وَعَلَى الْأَرْضِ مَا يَمْشِ عَلَى الْأَرْضِ کو کہتے ہیں یہاں مراد بیه وَمَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ اِلَّا عِلَى الْأَرْضِ کبھی کبھی دواب با زوابط القوائم کو کہتے ہیں اس لئے مَا مِنْ دَبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا تَوَائِرٍ يَتْوِرُ بِجَنَاحِهِ تَوَائِرُ اُثْبَرْ عِتُفُ تَوَائِرْ کے دو پاؤں ہیں دابا کی چار پیر ہوتے ہیں وَلَوْ عِلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خِيْرًا لَأَسْمَعْهُمْ اگر اللہ تعالیٰ جانتی ان میں خیر، اصلاح اور فائدہ کہ ان کی باطن میں صلاحیت ہے تِسِمَاعِ الْحَقِّ لَأَسْمَعْهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان کو سناتے سماعہ ہدایت سناتے تو ہیں ان کو لیکن سماعہ ہدایت نہیں یعنی ہدایت والا سننا نہیں ہے صرف کانوں سے سنتے ہیں یہ سماعہ تفہہم حق کو سمجھنا وَلَوْ أَسْمَعْهُمْ لَتَوَلَّوْ اور اگر اللہ تعالیٰ ان کو سناتے بالفرض تو لَتَوَلَّوْ عَنْهُمْ تو ضرور یہ اعراض کرتے پھر اعراض کرتے اور نمانتے اس پر اشکال ہے کہ یہ تو شکل اول کی شکل میں ہے اور نتیجہ صحیح نہیں نکلتا کیونکہ یہ ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعْهُمْ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا یہ تو صحیح نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ان میں خیر ہے بہتری ہے ہدایت ہے اور پھر لَتَوَلَّوْ بَنْ جَائِن تو اس کے جوابات میں سے ایک جواب ہے کہ حد دیوسط مقرر نہیں ہے حد دیوسط مقرر نہیں ہے تو نتیجہ صحیح نہیں نکلتا کیونکہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ سِمَاعَ قَبُولٍ وَهِدَایَتٍ یا أَسْمَعَهُمْ سِيهِ مُرَدٍ اور وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ سِمَاعٍ مُجَرَّدًا لَتَوَلَّوْ عَلْهُمْ اور اگر صرف ان کو سنا دے اوپر سے سن لے اندر سے نہیں تو لتولو اعراز کریں یا مَنَ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ اِجْبَارًا وَإِذْتِرَارًا زبردستی ان کو سنا دے تو لتولو پھر زبردستی ختم ہونے کے بعد لتولو بند جائیں گے جب زبردستی ختم ہو جائے گی تو پھر لتولو بند جائیں گے اور دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ جُمْلَ مُسْتَقِلْ لَهِ اس کو شکل اول کے ساتھ مت ملاو تو معنی یہ ہے وَلَوْ عِنِمَ اللَّهُ فِيْهِمْ خِيْرًا لَأَسْمَعُهُمْ اگر اللہ تعالی خیر جانتی تو ان کو قبول کرواتے لیکن ان میں خیر نہیں ہے اور یہ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ عَنْهُمْ مُسْتَقِلْ جُمْلَهِ تو معنی یہ ہے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْ عَنْهُمْ اور اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو سناتے یعنی قبول کرواتے تو پھر بھی وہ اعراض کرتے قبول کرنے کے بعد زبردستی اگر قبول کرواتے تو پھر بھی اعراض کرتے تو یہ اب مستقل جملہ ہو جائے گا تو ان کے لئے اسماع بھی مفید نہیں ہے اس لئے کہ اگر اسماع ہوتا اسماع قبول اور اسماع جبری تو پھر بھی یہ لَتَوَلَّوْ بَجْجَتِ عَنْ قَبُولِهِ عِنَادًا وَجُحُودًا اور قبول نہ کرتے عناد کے وجہ سے وَجُحُودًا اور عیدہ دانستہ انکار جو حود کہتے ہیں سمجھتے جانتے ہوئے انکار کرنا حق کو جانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے ہیں جان لو کہ اللہ تعالی يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ اللہ تعالی حائل بنتا ہے انسان اور اس کے قلب کے درمیان تو طاقت نہیں رکھتا کہ ایمان لائے یا کفر کرے مگر اللہ تعالیٰ کے ارادے سے اور یہ کہ اَنَّهُ اَلَيْهِ اُتُحْشَرُونَ